پیدا کر جلالِ آتشوشتو صاحب پیدا کر اچھے ایسا شباب پیدا کر تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر خود اٹھ میدان میں آن انقلاب پیدا کر جنبِ صدر سامنے اقرام اور آئیگر امنار نوجوان ساتھیوں اس کھزائے بہار کی ننی سی چمکتی اور چٹکتی ہوئی کلیوں مہتتی ہوئی پھولوں السلام علیکم جنابِ اللہ آج میں جس موضوع پر لکشائی کروں گا وہ ہے مہنت شرط جنابِ اللہ کسی مقصد کے حصول کے لیے یا اپنی منزل کو پانے کے لیے مہنت شرط ہوتی ہے جنابِ اللہ کیونکہ کامیابی نہ حتمی ہوتی ہے نہیں ناکامی بلکہ سلجی کوشش کو جاری رکھنے کا حسنہ ہوتا ہے کیونکہ مہنت شرط ہے اور جنابِ اللہ کسی اور تمام اقوام اپنے مقاوفت کے اور ہمیں ایک الگ اکھو مانے کی امادی نہیں تھی ایسے میں قائزم محمد علی جنہا نے ہمیں اسلامی جہوریہ پاکستان کا تو فاتح فرمایا کیونکہ مہنت شرط ہے جنابِ اللہ جنابِ اللہ ہتھیاروں کی کمی کے بعد جو انیس اپنے سٹھ کی جنگ میں مہجر عبدالعزیز بھڑی شہیر نے ہندوستان کا ٹھٹ کر مقاولہ کیا اور اس سے زمین پر اپنی محبت کا ثبوت دیا کیونکہ مہنت شرط ہے جنابِ اللہ لیکن جان مرتبہ تجربت ناکام ہونے کے بعد جو الپریٹ اینسٹائن نے ہمت جاری رکھی اور دنیا کے سر دنوں میں اپنا نام شمار کیا کیونکہ مہنت شرط ہے اور جنابِ اللہ یونسکی سے نکال جانے کے بعد جو بلکیٹس نے ہمت جاری رکھی اور فانڈر اف میکرسافٹ کہلائے کیونکہ مہنت شرط ہے منصر سے آگے بھڑھ کر منزل تلاش کر منزل سے آگے بھڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریات اور سمنگر تلاش کر ہر شیشہ نوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر جو توڑ دے وہ شیشہ تلاش کر پتھر جو توڑ دے وہ شیشہ تلاش کر فودندو نہیں جب یہ کھلتے ہیں پھول یہ ننڈیسی کے لیا یہ نوجوان یہ قوم اس ملک کا نام روشن کریں گی سر اٹھے دو سہی ظالم کے سامنے سر اٹھے دو سہی ظالم کے سامنے کبھی ظالم کا وقت حساب آئے گا اور کبھی گریبوں کا ہاتھ جوڑنے ہاتھ نواب آئے گا انقلاب آئے گا انسان ایسا تک ناکام نہیں جب تک وہ خود کو تو سور نہ کر لے اور محنت کا نا چھوڑ نہ دے جناب آلہ انسان جناب آلہ اور جناب آلہ ایسا کیوں نہ ہو ارے ہم اکمال کے شاہین ہیں اور مسلم کے میمار ہیں ہیڈر کی للکار ہیں دیپو کی تلوار ہیں ارے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں اور سب کی زمائطوں کا بہت شکریہ